تو میں کر رات کو یہ لوگو فیڈ کرنے کے لئے آیا تھا تب ہی میں دیکھا میرا جو دونوں پولر بلو پیرٹس جو کی میں نیون لے کے آیا تھا وہ لوگ کافی زیادہ فائٹ کر رہا تھا کافی گندے طریقے سے فائٹ کر رہا تھا جس کے وجہ سے میں نے اپنے دونوں ہی پولر بلو پیرٹس کو اس ٹانک میں شپٹ کر دیا تھا بٹ اس ٹانک میں آنے کے بعد بھی یہ لوگ کافی زیادہ فائٹ کر رہا ہے ایک دوسرے کو بہت ہی زیادہ مار رہا ہے اور ایک جو سب سے کمزور والی ہے اس کو ابھی جیسے دیکھ سکتے ہیں ڈاپ میں وہ کیسے چھپیے ہوئے ہیں اور دوسرا جو اپنلے گھوم رہا ہے وہ میرے کمزور والی کو کافی زیادہ مار رہا ہے اب مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے اب میں یہ دونوں پولر بلو پیرٹ کے ساتھ کیا کروں ہیلو ایوری ویڈیو سو فیز ابھی صبح کا نو بجر ہے اور اس ٹائم پہ میں اپنی ساری ہی فیشز کو فیٹ کرواتا ہوں اور آج میرا فرس ٹائم ہوگا اپنا جتنا بھی ڈائنو فیشز وغیرہ وہ سارے کو بھی فیٹ کروانا ہے وہ لوگ ابھی تک کچھ بھی فیٹ نہیں کیا ہے اس کے ساتھی ساتھ میں جو دو نیو پولر بلو پیرٹس لائے تھا وہ سارے کو بھی فیٹ کروانا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں یہ ساری فیشز جو ہے یہ فیٹ کرتی ہے پیلٹس سارا جیڈی ہے تو یہاں سے میں تھوڑا سا پیلٹس اٹھاتا ہوں اور اپنے پولر بلو کو فیٹ کرنے کا کوشش کرتا ہوں نو ریاکشن یہ لوگ ابھی بھی کچھ بھی نہیں کھا رہا کچھ میں اپنے دوسرے ٹائنگ میں پیرنٹ پولر بلو کو دوں گا یہ تو تورن کھا لے گا اور یہاں پر کچھ میری گپیز ہیں اس کو بھی کچھ بڑا پیلٹس دے دیتا ہوں کچھ اور اٹھاتا ہوں اس کو میں یہ والی ٹائنگ میں دینے کا کوشش کرتا ہوں دیکھتا ہوں یہ لوگ کھاتا ہے کی نہیں ارے واہ یہ تو پورا ہلچل مجھ گیا ہے ہاں پر چلو یہ لوگ صحیح کھا رہا ہے اور تھوڑا سا اور لے لیتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ کافی زیادہ چھوٹی فیشز وغیرہ ہیں تو یہ لوگ کو تھوڑا سا پاوڈر وغیرہ بھی دو تو میرے پاس تھوڑا سا پاوڈر بھی ہے تو اس میں سے میں تھوڑا سا ایک چھوٹا سکوپ اٹھاتا ہوں اور اتنا مجھے لگتا ہے کہ یہ ناف ہوگا تو چلیے اتنا میں اپنے فیشز کو فیڈ کروا دیتا ہوں یہ ہوگیا آپ دیکھتے ہیں لوگ کا کنڈیشن یہ لوگ کیا کر رہا ہے اور ایلمنٹ لیوز بھی میرا بہت صحیح ہے ٹینگ میں مجھے لگتا ہے تھوڑا بہت اور ایلمنٹ لیوز ڈالنا ہوگا کیونکہ ایلمنٹ لیوز کا بینیفٹس جو وہ بہت سارا ہے تو ایلمنٹ لیوز تھوڑا اور ڈالنے سے اسے کوئی پروبلم نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تک آپ جیسے پانی کو دیکھ رہے ہیں پانی کا کلر ویسے زیادہ چینج نہیں ہوگا ڈائنوز کا تو کوئی ٹینشن نہیں ہے ڈائنوز لوگ ابھی آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ کافی اچھے طریقے سے پیلٹس وغیرہ کھا رہی ہے سب کچھ کھا رہی ہے پاودر پیلٹس وغیرہ جتنا کچھ بھی دیا سارے کچھ کو یہ لوگ کافی اچھے طریقے سے کھا رہی ہیں تو مجھے ڈائنوز کا لے کے تو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے لیکن میرا جو دونوں نیو پولا بلو پیلٹس آیا ہے یہ لوگ کا لے کے مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہا ہے کیونکہ یہ لوگ کافی زیادہ فائٹ کر رہا ہے فائٹ کے وجہ سے وہ لوگ اس ٹینک میں گیا اور اس کے بعد اب وہ لوگ کچھ کھا بھی نہیں رہا ہے یہ لوگ ایکچول میں کر کیا رہا ہے یہ لوگ کھا رہا ہے موہ سے پیلٹس بائٹ کر رہا ہے چو کر رہا ہے پھر پورا موہ سے بہاں نگال دے رہا ہے اگر کوئی فشز ایسا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ لوگ کو پیلٹس کھانے کا عادت نہیں ہے اور اس ٹائپ کے فشز کو بچانا پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اگر وہ لوگ پیلٹس کھانے کا عادت نہیں رہے گا تو وہ لوگ بھوکے مر جائے گی لیکن پیلٹس کھائے گی نہیں اس ٹائپ کا فشز کا یہ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے اور وہی سیم میرا دونوں پولا بلو پیلٹ فشز وغیرہ بھی کر رہی ہے تو اب مجھے وہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اپنے وہ سارے فشز کے ساتھ کیا کروں کیا میں اس کو واپس ریٹرن کر دوں یا پھر ابھی کچھ دن اور ویٹ کروں کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے وہ فش شاپ میں ابھی کتنا دن ایسا ہوگا جو وہ نہیں کھایا ہوگا اور اب میرے ٹائنک میں آیا ہے اور اب میرے ٹائنک میں بھی وہ نہیں کھا رہا ہے تو اسی چیز کا مجھے کافی زیادہ ٹینشن ہو رہا ہے دیکھنا ہوگا تھوڑا دیر ایک دن مجھے لگتا ہے ایک دن اور ویٹ کرنا ہوگا اور ایک دن بعد پھر دیکھنا ہوگا اگر یہ کھاتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر یہ سارے فشز کو واپس پیک کر کے فش شاپ میں دے دینا ہوگا اور یہ میرا جو پولر بلو پیرٹ ہے یہ بھی اتنا زیادہ پریشان کر رہا ہے اتنا زیادہ پریشان کر رہا ہے کیا بتاؤں صبح سے میں یہ پلانٹ کو پانچ سے چھ بار لگا چکا ہوں اور یہ ہر بار یہ پلانٹ کو نکال دے رہا ہے جتنا بار میں اس کو لگا رہا ہوں یہ اس کو واپس نکال دے رہا ہے بہت ہی زیادہ یہ ابھی ریٹیٹ کر رہا ہے مجھے سو فرنس ابھی کے لئے کیونکہ دونوں ہی پولر بلو پیرٹ بہت ہی زیادہ لڑے تھی کوئی صحیح سے کھا بھی نہیں رہی تھی اس لئے میں سوچ رہا ہوں ابھی دونوں کو ہی الگ الگ کر دوں ایک جو میرا پولر بلو پیرٹ ہے وہ ابھی اس ٹانک میں اکیلے ہیں اور دوسرے والے کو میں اپنے نیچے والے ٹانک میں شفٹ کر دیا ہوں اور نیچے والے اس ٹانک میں آپ لوگوں کو جیسے پتا تھا اس میں میرا سکیٹ فش تھی تو اس سکیٹ فش کو میں نے اپنے اس ٹانک میں شفٹ کر دیا ہے جو کہ اب میرے پولر بلو پیرٹ کے ساتھ میں ابھی ہے تو مجھے تو پہلے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ یہ لوگ دونوں شاید بہت ہی زیادہ فائٹ کرے گی ابھی بھی آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ دونوں فائٹ کے موڈ میں ہیں اور یہ جو آپ کی سکیٹ فش ہے یہ سکیٹ فش سب سے بدماش ہے یہ کیا کرے گی یہ اس کا فنز بغیرہ وہ بہت زیادہ نپ کرے گی اب مجھے لگتا ہے وہ ایڈ دی اینڈ آپ کی جو شاٹ باڈی ہونے اس کو کافی زیادہ نقصان پہچا سکتی ہے بٹ ابھی یہ پورا اوبزرویشن میں دیکھتا ہوں اگر یہ دونوں شانتی سے رہ جاتا ہے تو ابھی کچھ دن کے لئے اس کو میں ابھی اسی ٹینک میں رہنے دوں گا ورنہ پھر اس کو بھی ہٹانا پڑے گا اور کیونکہ ابھی میرے پرس ٹینک کا کمی ہے اور یہ لوگ صحیح سے ایجیسٹ نہیں ہو پا رہا ایک ٹینک میں تو یہ میرے لئے ایک بہت ہی بڑا ہیٹیک ہے اور میں اپنے 3 فٹ کے ٹینک کا پیٹا فیلٹریشن کے لئے میں اب کیا کیا ہوں میں اپنے اس ٹینک میں پھر سارا منی پلانٹس لگا دیا اور یہ منی پلانٹس آپ لوگ کو جیسے پتا ہے یہ بہت ہی اچھا فیلٹریشن کا کام کرتا ہے بہت ہی اچھا اور یہ جو ہے اس کا صرف اور صرف سٹیم کو میں پانی میں ڈپ کیا ہوں اور یہ میں کیسے کیا ہوں یہ آپ لوگ ابھی جیسے دکھاتا ہوں یہ میں کچھ اس طریقے سے کیا ہوں اس کے وجہ سے کیا ہے اس کا صرف اور صرف سٹیم جو وہ پانی میں ہے اور اس میں میں بہت ساکھ ریولز وغیرہ ڈال دیا ہوں جس سے کہ اس کا جو بھی roots وغیرہ ہوگا وہ اچھے سے gravels کو hold کر پائے گا اور یہ plant جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے یہ bucket جو ہے یہ bucket میں grow کرے گا اس سے میرا پانی کو filter کرنے میں ammonia, nitrate, harmful chemicals جو بھی میرا fishes وغیرہ build کر رہا ہے یہ سارے چیز کو کم کرنے میں یہ سارا جو money plant ہے یہ بہت ہی زیادہ help کرے گا اور اس میں بیچ بیچ میں کئی بار میرا dino وغیرہ fishes وغیرہ بھی گوش جا رہا ہے تب ہی مجھے جب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سارے fishes گھوس رہا ہے بیچ بیچ میں تب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ لوگ اس tank میں تب بریڈنگ وغیرہ بھی کر سکتا ہے کیونکہ یہ جو place ہے یہ لوگ کا بریڈنگ کے لیے سب سے best place ہے تو یہ کر کے یہ میرا بہت زیادہ فائدہ ہو گیا اور یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ضرور نیچے comment down کرنا ہے میں ابھی چھت آ گیا ہوں کیونکہ میرا ایک tank کا ایک motor جو وہ خراب ہو گیا ہے تو میں کچھ خورافاتی کرنے کا سوچ رہا ہوں کافی دھوپے یار میں کچھ خورافاتی کرنے کا سوچ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں اس motor کو بریک کرتے ہو دیکھتے ہیں اس کے اندر میں کیا ہے اس کا جو یہ پروفیلر ہے یہ ایک دم ٹائٹ ہو گیا ہے یہ گھوم بھی نہیں رہا ہے پتہ نہیں آخری اس کو ہوا کیا ہے تو چلیے اس کو توڑ کے دیکھتے ہیں اس کے اندر میں کیا ہے تو میں اس کو کونے میں لے کے آگیا ہوں اور یہ رہا میرا motor دیوال پر بینگ کرتے ہیں یہ کیا ہوا دیکھتے ہیں موٹر کا سامنے کا پارٹ ختم ہو گیا یہ سب اڑ کے پھکا گیا کہاں گا اچھا یہ یہاں سے بریک ہو رہا ہے اس میں کافی محنت کیا کافی گھنٹا لگایا بڑ اس کو اس سے زیادہ بریک نہیں کر پایا مان کیا اس کو کافی زیادہ مضبوط ہوتا ہے یہ موٹر جو بھی ہوتا اس کو بریک کرنا ایزی نہیں ہوتا اس کا اب کنڈیشن جیسے دیکھ سکتے ہے لاش اس کا بس اتنا ہی کنڈیشن میں کر پایا اس سے زیادہ اس کو تباہ نہیں کر پایا بہت ہی مضبوط ہے یہ موٹر یہ شاید مجھے لگتا ہے اندر کا جو پارٹ ہے یہ میٹل کا پارٹ ہے تو اس لئے اس کو بریک کر پانا بڑا مشکل ہے سو فیلس ہوب کرتا ہوں یہ ویڈیو کو کافی زیادہ انجوائی کیا ہوں گے ایسی مور فشلیٹڈ ویڈیوز کے لیے فشلیٹڈ کنٹینڈز کے لیے اور ایسا توڑ فوڑ کے لیے پلیز میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا سو تھانکیو ایون فر واشنگ جس ویڈیو فر بینگ ویڈ می اور اب ہم لوگ جلدی ملیں گے میرے نیو ویڈیو اور ایک نیو کنٹینڈ کے ساتھ